تو ناظرین اکرام اس طرح کے اور بھی عبادتوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا جن کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے یومی آشورہ کے بارے میں ہے کہ ایک سال پہلے کہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں یومی آشورہ کا روزہ رکھنے سے اسی طرح سے ہے کہ جمعہ پڑھنے سے اگلے جمعہ تک دو جمعہ کے درمیان جو ایام ہوتے ہیں ان کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے سے اگلے رمضان تک جو درمیان میں گناہ ہوتے ہیں ماف ہو جاتے ہیں اور بھی بہت سارے عمال ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں ہیں یہاں پہ اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے صغیرہ گناہ ہیں وہ ماف ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ ہیں وہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں قبیرہ گناہ کے ماف ہونے کیلئے توبہ شرط ہے اور توبہ تو اور بھی آسان ہے یہ تو روزہ رکھنا ہے پورے دن کا توبہ تو اللہ تعالی کے سامنے خلوص دل سے آپ نے توبہ کیا ایک سیکنڈ گندر سب کچھ ماف کر دے گا تو قبیرہ گناہ کے لئے توبہ کرنا شرط ہے اور صغیر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جن عمال کے بارے میں آیا ہے کہ فلا عمل کرنے سے اتنے دن کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ان سے صغیرہ گناہ مراد ہیں اس کی دلیل کیا ہے تو اسی موقع پر بندے کو توبہ بھی کر لینی چاہیے جی بلکل اس کی دلیل یہ ہے اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جب کفارہ ہیں اس صورت میں جب کبائر سے اجتناب کیا جائے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب کبائر سے اجتناب کیا جائے گویا کہ کبیرہ گناہ ماف نہیں ہوتے ہیں یہاں پر ایک اور لطیف نقطہ ہے جس کا جاننا فائدے سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ جیسے فرض کیجئے کسی کے پاس سغائر ہے ہی نہیں تو اس کا کیا ہوگا تو اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسی ہے یہ چیز کوئی بہت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی ماف کرنا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ہماری پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں آپ کو مشکل کریں جنگتا ہے جنگتا ہے